چلے ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سبی کو میرا سلام اور ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے سپورٹس پیسہ پرکشنز بائی ایم کے اور ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ آپ کو بیسٹ سے بیسٹ سپورٹس پرکشنز پروائیڈ کرتے رہے ہیں ایپیل ٹی ٹوینٹی میچ نمبر تھرٹی فائیف ہے پینتیس گجرات ٹائٹنز ورسیز مومبائی انڈینز ایک بڑا میچ ہے اور بہت ہی زبردست یہ میچ ہونے والا ہے بڑا مزہ ہنے والا ہے اس میچ میں تو اس میچ کی کمپلیٹ پرکشن کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھئے گا اس کے علاوہ پریویس میچ کی بھی بات کریں گے جو کہ بڑا ہی زبردست ہوا دلی کیپٹلز ورسیز سنرائزیز ہیدر آباد جو میں نے کل دلی اور ہیدر آباد کی ویڈیو ڈالی تھی اگر آپ نے غور سے دیکھی ہو تو میں نے بتایا تھا کہ دلی کیپٹلز کم بیک کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے اور ایک لو سکورنگ گیم ہو سکتا ہے یا کچھ ایسا بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک سو دس ایک سو بیس رنز تک جو ہے کوئی ٹیم آل آؤٹ ہو جائے تو کہیں نہ کہیں دلی نظر آ رہا تھا کہ جا رہا ہے لیکن پھر بھی ایک اچھی پارٹنرشپ لگی اور ایک سو پینچ چو تالیس پین تالیس تک چلا گیا دلی کیپٹلز ہمارا کیا کام تھا وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اور ایک اور کل میچ ہوئا ہے پاکستان ورسیز نیزلینڈ جو کہ چار پانچ پیسے کا گھوڑا ہوا ہے وہ بھی بڑا زبردست ہوئا ہے وہ بھی ہم نے تھوڑا سا کیش کیا ہے اس کے سکرین شورٹس میں نے ٹیلی گنام پر پوسٹ کیے تھے تو سب سے پہلے پریویس میچ کی میں تھوڑی سی بات کروں گا اور ڈسکس کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارا کام کیسا رہا ہے اور باقی آپ نے جاگر ویڈیو دیکھتی ہوگی تو آپ نے ویڈیو دیکھنے کے ساتھ بھی آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی اس میچ میں دیکھیں بھائیوں ایکیوریسی اور ہمارا پرکشن کے کام کا جو لیول ہے وہ آپ سبھی کے سامنے آپ کو دکان شاید بہت چھوٹی نظر آئے لیکن کام جو ہے وہ آپ سبھی کے سامنے مجھے بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں اور جو نیا آ رہا ہے وہ پرانی ویڈیوز دیکھا کریں لازمی کو چار پانچ پچھلی میچز کی تاکہ اس کو نظر آئے چونتیس میچز ہو گئے ہیں جس میں سے ہم نے دو کیے نہیں ہیں سکپ کیے ہیں اور تین شاید دو یا تین فیل گئے ہیں اور باقی سارے میچ پاس گئے ہیں سارے میچ پاس گئے ہیں اس سے زیادہ ایکیوریسی نہیں ہوگی کوئی بھی نہیں دیکھا سب چھوٹ بولتے ہیں کہ چونتیس میں سے چونتیس سب چھوٹ بولتے ہیں ننگے ہوتے ہیں سکرین شورٹس ڈیلیٹ کرتے ہیں اپنی پوسٹیں ڈیلیٹ کرتے ہیں تو بھائی ایسا نہیں ہے ہمارے سارے جو کام کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں جو ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو برحال میں آپ کو دکھاؤں گا سکرین شورٹ پھر آگے بات کرتے ہیں تو یہ تھا میچ ہماری فرسٹ انٹری پہلے چھوڑ کا سیشن فورٹی ایڈیس کروایا جو کہ ایٹھنک فورٹی نائن رنز بنے اس کے بعد فرسٹ انٹری ہم نے کروای دیکھیں اس میچ میں ایدراباد ٹیم دی تھی ایدراباد ٹیم کا نام لکھ کے دیا تھا کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بولتا ہوں کہ ٹیم پہ مت جایا کریں انٹریز کا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ہم ہنڈر پرسنٹ گراؤنڈ ریپورٹ ہنڈر پرسنٹ ٹیم کے نام پر بے وکوف نہ پہلے بناتے تھے نہ اب بناتے نہ آگے بنائیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم ٹیم کے ساتھ نہیں جاتے ہمارا سپیشل کام ہے ہماری محنت کے بولیں ہمارا سیکرٹ سورس بولیں جو بھی ہمارا ہوم وک بولیں ہمارا کام ہے آپ کو اچھے ٹائم پر انٹری کروانا اچھے ٹائم پر ایکزٹ لینا آپ کے پاس یوٹیوب تو ہوگی یوٹیوب پر اگر آپ اس گرمبلنگ کے بارے میں سرچ کریں گے کہ اس میں بھائی کب انٹری اور ایکزٹ کا کیا کردار ہے تو مین پوائنٹ آپ کو یہی بتائے گا ہر بڑا جو بھی ٹپر کی فیلڈ میں ہوگا وہ بتائے گا کہ بھائی انٹری انٹری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کرکٹ بیٹنگ یا کوئی بھی بیٹنگ ہو سمجھ آئی نا وہ گرمبلر ہوتے ہیں وہ جواری آپ جن کو بول سکتے ہیں کہ جو اندھا دھنگ ٹیم کو پلس کرتے رہتے ہیں یہ وہ تو ایسی چیزوں کو آوائیڈ کیا کریں جو بات ہے وہ بات ہے ٹھیک ہے تو ہم انٹری کروانے کے ہی پیسے لیتے ہیں آپ سے اس میں ہماری محنت ہوتی ہے اور پھر بولتے ہیں لوگ کہ ہم فیس لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں بھائیہ ہماری تھوڑی سی محنت ہے ٹھیک ہے نا جیسے بھی ہے ہماری تھوڑی سی محنت شامل ہے اور ہم اپنا سودا جو ہے ایسے نہیں بھیج سکتے آپ لوگ تو بس خیر چھوڑیں اس پہ لمبی بحث چلی جائے گی تو فرسٹ انٹری ففٹی سکس ففٹی سیون میں ہیدراباد کو کھا کر تین لیمٹ پلس کیے دلی پہ اس کے بعد سیکنڈ انٹری ہم نے کی اٹھارہ انیس ہیدراباد کھایا ویٹ کریں گے بھاو اوپر آئے گا اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سبی کے سامنے تھا ایک بات میں یہاں پر آپ کو بتا دوں اگر اس میچ میں فرسٹ اننگ میں ہمیں ستر پیسے ساٹھ پیسے دلی مل جاتا تو ہم نے سارا پیسہ ہیدراباد پہ شفٹ کرنا تھا اور ہیدراباد پہ بیٹھنا تھا لیکن کیا ہوا بھاو بہت نیچے چلا گیا اٹھارہ انیس پیسے پہ بھاو بند ہوا تو پھر وہاں پر ہم ایسی جورت نہیں کر سکتے کہ آپ کو بولیں کہ بھائی اب تو ہار گئے ہیں اب تو اندھا دھونا آپ پیسہ واپس لگا دو نہیں آخری بول تک میچ کا فیصلہ ہوتا ہے آخری بول یہی چیز ہم نے آر سی بی کے میچ میں کیا تھا اور یہی اسی میچ میں کیا ٹھیک ہے نا تو کل ہم نے تیس پیسے کا کروایا تھا آج ہم نے اٹھارہ انیس پیسے کا کروایا اور سیدھا ہی پھر دلی جو ہے میچ لے گیا اس کے بعد بھاو نے کافی فریسٹریشن کی ہے ایک اچھی ٹریڈنگ دیکھنے کو ملی ہے تو ہمارا کام یہ تھا تو یہ ہمارا واتس ایپ کا پیڈ بروڈکاسٹ کا سپیشل کام ہوتا ہے جو بھائی جوائن ہونا جائے وہ ہو سکتا ہے واتس ایپ پہ میسیج کریں بہت نارمل فیس رکھئے آپ کو پہلے فیس پی کرنی ہے اس کے بعد آپ کو گروپ میں واتس ایپ کی پیڈ بروڈکاسٹ میں ایڈ ہو جانا ہے اور اپنی لیمٹ بتا کر آپ کو کام سٹارٹ ہو جائے گا باقی اگر آپ نے ہنڈر پرسنٹ گراؤنڈ رپورٹ ہنڈر پرسنٹ ٹیم وینر پہ چوتیا بننے تو بھرمار ہے مارکٹ میں ٹپرز کی ٹھیک ہے اور فری ٹپرز کی سب کی بھرمار ہے تو آپ جس کے پاس جائیں بڑی بڑی دکانے اتنی بڑی دکانے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ لاکھوں لوگ ان کی دکانوں پر ہوتے ہیں ہماری تو ہزار بھی نہیں ہیں لاکھوں لوگ ان کی دکانوں پر ہوتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ آئیں گے چھے ماہ بعد آئیں پانچ ماہ بعد آئیں سال بعد آئیں دو سال بعد آئیں جب تک زندہ ہوں کام دے رہے ہیں اور آپ آئیں گے ضرور یہاں پر اتنا میں آپ کو بتا دوں تو نیکسٹ میچ کی میں بات کرتا ہوں گجرات ٹائٹنز ورسس مومبائی انڈینز گجرات ٹائٹنز اس کا کچھ اس طرح سے چل رہا ہے کہ ایک جیت رہے ہیں ایک ہار رہے ہیں ایک جیت رہے ہیں ایک ہار رہے ہیں پھر ایک جیت گیا ہے لاسٹ میچ انہوں نے تین چار پیزے کا گھوڑا ون کیا ہے اور دیکھا جائے تو آخری کوئی تین دنوں میں تین چار دنوں میں آئی پیل میں ہمیں ایک دو سیدھے دو تین دو میچ سیدھے ہوئے ہیں جو اس کے بعد ہمیں تین چار گھوڑے دیکھنے کو ملے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب دو تین میچ سیدھے ہو جائیں تو سمجھیں کہ کچھ آنے والا ہے بڑا تو وہ آ گیا تھا گجرات نے جو پانچ پیسے کا گھڑا اڑا دیا تھا وہ بھی اس کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی ڈیٹیل آپ کو دے دیتی وہ جو پرانے ویڈیو کو دیکھتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو رینگولر دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیا بولا تھا کیا کروایا ممبئئ اٹھینڈز کی بات کروں تو پہلے سٹارٹ اچھا نہیں ہوا پھر بیک ٹو بیک تین میچز win کی اور لاس م Gray زندہ انہوں نے پھر ہارا ہے اور پنجاب نے ان کی اچھی جس کو بولتا ہے دھڑکت لڑی وہ لگائی ہے ممبئئ اٹھینڈز کی تو ممبئئ اٹھینڈز ہارا ہے تو اس میچ میں دیکھیں Head to Head میں اگر بات کروں تو ایک ہی میچ دونوں ٹیموں نے کھیلیا اور ایک اس میں 177 I think مومبا انڈیلز نے فرسٹ بیٹنگ پر کیا تھا اور پانچ رن سے گجرات بڑا کلوز جا کر وہ میچ ہارا تھا لیکن یہاں مقابلہ ہے ہردیک پانڈیا ورسز مومبا انڈیلز اور ہردیک پانڈیا کو پروف کرنا ہے کہ بھئیہ ہم آپ کی ٹیم سے گئے ہیں لیکن آپ کی ٹیم میں جو جانتی وہ ہماری وجہ سے ہی تھی تو یہ پروف کرنا ہے ہردیک پانڈیا کو اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ گجرات ٹائٹنس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممبای کی دھرگٹ نکال سکتی ہے کیونکہ ممبای کے پاس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بولنگ نہیں ہے اپنے دن پہ کچھ نہ کچھ کر جائے کمال بیہنڈرف مجھے جہاں تک نظر آتے ہیں بیہنڈرف نظر آتے ہیں اور ریلی میری جت جن کو ایز ای سیپٹیٹوڈ کھلایا جاتا ہے وہ یورکرز اچھے کر لیتے ہیں لیکن تھوڑا ایسا ہی در ادھر بول کرتے ہیں تو ان کو مار پڑتی ہے ٹھیک ہے گجرات کے گراؤنڈ یہ نریندر موڈی سٹیڈیم میں کھلا جائے گا یہ میچ اور یہاں پر ہمیں ہائی سکورنگ ہی نظر آئے ہیں ایک سو ستر سے اوپر رنز بنتے ہی نظر آئے ہیں تو لمبی کی میں بات کروں تو گجرات کی ون ایٹی ون اوپن ہو رہی ہے آئی تینک کہ ییس میں جائے گی ایک سو اسی پلس رنز تو اس میچ میں بنیں گے ایک سو ستر سے ایک سو اسی کے درمیان جو بھی لمبی ملے آپ ییس کیجئے گا اوپر سے آپ پھر کٹنگ کر کے نوٹ بھی کر سکتے ہیں تو سیمپل سی بات ہے بھائیہ گجرات اس میچ میں ہمیں پسند آ رہی ہے ٹریڈنگ ٹریڈنگ تو ملے گی ملے گی اس میچ میں چھوٹے بھاو پر واقعی اگر پہلی اننگ میں گجرات آیا بڑا ٹوٹل کر گیا تو میرا خیال ہے ممبئی کے لیے مشکل ہو جائے گا واقعی ممبئی آپ کو پتا ہے کہ بڑی ٹیم ہے یہ مت سمجھئے گا کہ آپ کو یہ ون سائیڈ چیلنج دے گی یہ پورا پورا فائٹ کرے گی اور ایسے میچیز میں مزہ آتا ہے کیونکہ ایسے میچیز میں جہاں دونوں ٹیمیں جلدی ہار نہیں مانتی نا تو ان میں ہمیں پیسہ دیکھنے کو ملتا ہے تو پیسہ تو ہمیں اس میچ میں دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا تو یہ میچ پیڑ بروڈکاس میں آپ کو ملے گا with rate entry with sessions جو بھائی کرنا چاہے آپ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش UK US کہیں سے بھی ہیں آپ جوائن ہو سکتے ہیں بڑی نارمل فیس رکھی ہوئی ہے پیڑ بروڈکاس کی جو کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تو واتس ایپ پہ آپ میسیج کریں اور اس میچ کے لیے آپ جوائن ہو سکتے ہیں تو ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا اور پیسہ بھی بنے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کے لیے بھی یہ profitable ثابت ہو بے شک آپ ہمارے پاس کام کریں یا نہ کریں آپ کے لیے profitable ہو اور فیک چیزوں سے بچیں آج مارکٹ میں آج کل بہت زیادہ ٹپنگ کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ٹپرز بھی پیدا ہیں موسمی ٹپرز اور اس کے علاوہ موسمی آئیڈیز جو انلائن سیل کرنے والے ہیں وہ بھی ان کی بھی بھرمار ہے اور باقی ٹیلیگرام کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور اس کو ضرور جوائن کریں اور کیونکہ اگر آپ کو بکیز کی اپ ڈیٹ چاہیے ہو تو وہ بھی ہم وہیں پہ کچھ پرموشنز کرتے ہیں اچھے بک میکرز کی جو کہ انڈیا یا پاکستان کے اچھے بک میکرز ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ جا کر آئیڈی لے سکے ہیں اور باقی کوئی بھی فری کی ٹپ آتی ہے یا کوئی بھی چیز آتی ہے اپ ڈیٹ تو وہ ہم ٹیلیگرام پر ہی پوسٹ کرتے ہیں تو ٹیلیگرام کو آپ جوائن کر کے ضرور رکھیں تو چلتا ہوں بھائیوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ